اسلام علیکم ویلوگ امید کرتا ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو میرا ویلوگ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے برڈز کے پوائنٹ آبیو سے نہیں ہیں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیم ملتان آئی ہوئی ہے دوسرا ٹیسٹ ہے اور آج ان کا سیکنڈ ڈی ہے تو پاکستان بیٹنگ کر رہا ہے میرا پلان تھا ادھر جانے کا تاکہ پاکستان کی بیٹنگ دیکھ سکوں اور آج بیٹنگ بھی ہے پاکستان کی اور لکی لیے جو بابا رازم ہے میرا فیورٹ بیٹسپین وہ اس ٹائم سکسٹی وین پر نوٹ آؤٹ ہے تو چلتے ہیں گراؤنڈ میں اور جا کے دیکھتے ہیں میچ یہ پارکنگ ایری ہے ادھر بائیکس اور کار وغیرہ کی پارکنگ ہوگی یہاں میں بھی اپنی بائیک پارک کرتا ہوں اس کے بعد چلتے ہیں آگے بائیک جو ہے وہ پارکنگ میں کھڑی کر دی ہے میں نے اور اب میں جا رہا ہوں مین انٹرنس کی طرف وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے پہلی چیکنگ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد آگے جانے دیں گے یہاں سے سروس چلتی ہے بس کی جو کہ بلکل فری ہے وہ آگے گراؤنڈ تک لے جائے گی مین انٹرنس پر جا رہا تھا تو ادھر ایک ساپ کھڑے تھے انہوں نے سے پوچھا کہ آپ کی ٹکٹ میں نے کہا نکال کے دکھائے یہ والی ٹکٹ انہوں نے کہا یہ پرنٹ ہے میں نے کہا یہ پرنٹ اٹھ کے واپی ہے تو انہوں نے کہا آپ ادھر چلے جائیں ادھر سے آپ کو اوریجنل ملیں گی یہ دکھا کر تو میں اب ادھر جا رہا ہوں ایک وہ ویگن کھڑی ہے میں تو تین ویگن کھڑی ہیں تو میں پہلی والی ویگن پر چل جاتا ہوں نزدیک ہے یہ اوریجنل ٹکٹ مل گئی ہے یہ سٹیمپ لگائی ہے انہوں نے اب جا رہے ہیں آگے یہ بس جو بس ہے یہ یہ لے کے جائے گی سٹیڈیم تک یہ ایک بھائی ہے جو بس میں میرے ساتھ یہ انہوں نے یہ چارٹ بنایا ہے صرف اور صرف بابا رازم کے لئے بابا رازم کے پاکستان میں بہت فین ہیں یہ ملدان سٹیڈیم شروع ہو گیا یہ ملدان سٹیڈیم شروع ہو گیا تو اس کا دوسرا جو گیٹ ہے وہاں سے انٹرنس ہے یہ گیٹ ہے ملدان سٹیڈیم کا یہاں سے انٹرنس ہو رہی ہے پہلے انہوں نے ادھر سٹیمپ لگائی ہے اور ادھر آکے دوسرے ہاتھ پر بھی سٹیمپ لگی ہے اب یہ ٹکٹ چیک کر رہے ہیں اور آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ادھر سوکے ہو گئی ہے یہ ہے جی الائی برادرز گیٹ نمبر 3 اور 4 جبکہ میں نے جانا ہے گیٹ نمبر 5 میں انگلینڈ کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے شورٹ پہنے ہوئے ہیں کیونکہ دسمبر کا مہینہ ہے ادھر ہم نے تو جیکٹ بغیرہ پہنی ہوتی ہیں انہوں نے شورٹ پہنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ رہتے ہیں ادھر کافی سردی بڑھتی ہے تو یہ لوگ یوسٹو ہیں گیٹ نمبر 5 جہاں سے انٹرنس ہوگی یہاں سے بھی چیکنگ ہوگئی ہے تو پہنچ گئے جی گراؤنڈ کی اندر ٹیم پہلے سے موجود ہے ابھی تو ایسے دس بجنے میں پانچ منٹ رہتے ہیں لگتا میچ پہلے سٹارٹ ہوگیا تھا ابھی گراؤنڈ ہیں تو خالی خیر بولنگ ہو رہی ہے جیمز انڈریسن گیند کر آ رہا ہے بابر آدم نے شورٹ کھیلی ہے اور ایک رانی بن ہے بابر آدم کھیلتے ہوئے اور دو رنس کے لئے شورٹ کھیلی ہے تو بابر صاحب کا سکور ہوگیا مجموعی طور پر 67 یہ میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں ملتان کرکل سٹیڈیم کا کافی بڑا گراؤنڈ ہے اور بہت ہی خوبصورت ابھی ہے خالی کیونکہ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو لوگ آ جائیں گے دوستو بہت مزہ آ رہا ہے گراؤنڈ میں کیونکہ لارس ٹائم جب میچ ہوئے تھے پاکستان برسز ویسٹن ڈیز کے تب بھی میں آیا تھا دیکھنے تب جون کا مہینہ تھا تو گرمی تھی کافی ٹیمپریچر فورٹی تھری پلس تھا ابھی یہ کہ ونٹر سیزن چل رہا ہے تو کافی اچھا موسم ہے اوہ شیٹ بابر آدم بولڈ ہو گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ویڈیو بناوں گا اور بابر آدم صاحب بولڈ ہو جائیں گے جس کی بیٹنگ دیکھنے آئے تھے وہ تو ہو گیا جی آؤٹ خیر بولڈ بہت اچھی تھی انسوئنگ ہوئی کافی لیکن سیونٹی فائب سکور کیا ہے بابر نے بس شاید قسمت میں نہیں تھا ہنڈرڈ کوئی نہیں آگے کر لے گا گراؤنڈ میں بھی کافی خموشی ہو گئی ہے جب سے بابر آدم آؤٹ ہوکے گئے ہیں انگرینڈ بیلے بیٹھے ہیں انگرینڈ کی آڈینس سامنے وہاں سے وہ کی میوزک بھی بجا رہے ہیں اور کوئی ان کا سونگ ہے پتہ نہیں کیا آواز آ رہی ہو شاید گن گنا آ رہے ہیں سارے کے سارے ابھی اوپر جا رہے ہیں نیچے تو دھوپ بہت تیز ہے اوپر جلتے ہیں کافی نا فیس پر دھوپ لگ رہی ہے چپس لیے ہیں تو یہی کھا لیتے ہیں چپس میں نے ختم گئی ہے چپس لیے ہیں کیونکہ مجھے کافی بوک لگی ہوئی تھی نواز صاحب بھی آؤٹ ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے پاکستانی ٹیم دوستوں سے پہلے ہی آؤٹ ہو جائے گی ساری اور آج آج میں انگرینڈ بیٹنگ بھی کرے گا جی دوستو چپس کھا لیا ہے اب آئس کیم کھاتے ہیں موسم ذرا ٹھنڈ ہے تو میں نے کہا توڑا آئس کیم کا بھی مزہ لیا جائے اچھا لیا ہے چھا لیا ہے فری معشرف نے چار رنگ کی شوٹ کھیلی ہے بک اться پاکستان کا نائنف سوم زیر بھی آؤٹ ہوئی ہے پاکستان کے تمام کھلاڑیاں اٹھو گئے میں نے دو سو بولا تھا انہوں نے دو سو دو کیا اب ہوگا لانچ ٹائم اس کے بعد یہ انگلینڈ آئے گا اپنی سیکٹ ایننگ کھیلیں یہ جی ناصر سینن صاحب کھڑے ہیں انگلینڈ کے ایکس کیپٹن لانچ ٹائم ہے پچھ پر رورل پھیر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں یہ پریکٹس کر رہے ہیں اس طرح بھی پریکٹس کر رہے ہیں ادھر رمیز راجہ صاحب کھڑے ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ رمیز راجہ صاحب کھڑے ہیں میں اب دوبارہ واپس آئی ہوں لانچ ٹائم تھا تو اب انگلینڈ کی نہیں ہے شروع ہوگی یہ دوبارہ تو دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ ابرار کھڑے دی اور انگلینڈ کی بیٹنگ شروع ہے اب انگلینڈ کا سکور ہے تین لنز یہ پہلا رن اوٹ ہو گیا ابرار نے کیا دوسرا کھلاڑی آؤٹ جنگلینڈ کا زیادہ تر سکول کے بچے آئے ہوئے ہیں سکول کے بچے بھی اور کالیجز کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں تو میں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں چلتا ہوں واپس کیونکہ جو میرے برڈز ہیں میں نے جا کے ان کو بھی دیکھنے میچ دیکھنے کا مزہ ہے لیکن اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آنا چاہیے تھا بابا رازم کی سنچری بھی نہیں ہو سکی اور پاکستانی ٹیم بس انفرشنیٹی اچھا نہیں خیر سکی آج تو ابھی دو آؤٹ ہو گیا انگلینڈ کی یہ ملتان کا سٹیڈیم جی یہ پول جس پر لائٹس لگی ہوئی ہیں کافی ہائٹ پر ہیں کافی خوبصورت سٹیڈیم ہے باہر سے بھی اور اندر سے بھی بہت خوبصورت سٹیڈیم ہے ملتان میں دیکھیں جی کرکٹ کا جنون کہ اس ٹائم دوپیر کے دو بجے ہیں اور ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے میڈیا والے بھی آئے ہوں میں بس کی جو سرویس ہے وہ جو کلونی ہے وہاں سے لے کے گراؤنڈ تک پنچاتی ہے جو تقریباً دھائی سے تین کلومیٹر ڈسٹنس ہے اور واپسی چھوڑ بھی دیتی ہے یہ بس ہے اس میں بیٹھ جاتا ہوں بس نے اتار دی ہے تو اب چلتے ہیں ادھر جہاں میری بائک کھڑی ہے تو وہ بھی میرے خیال سے یہاں سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں صبح ادھر آیا تھا پارکنگوں بائک کھڑی کرنے کے لیے تو ادھر اکا دکا گاڑیاں موجود تھیں ابھی ہزاروں کی تضاد میں گاڑیاں موجود ہیں یہ جہاں بائک پارک کی تھی وہ جگہ بھی آگئی ادھر بھی کافی زیادہ بائک موجود ہیں لازٹ ٹائم میں ویسٹن ڈیس کے ساتھ پاکستان کا محج تھا تو وہ ڈے نائٹ محج تھے تو رات ہو گیا تھا ادھر اندھیرہ تھا کافی بائک ڈونڈنے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لا گیا تھا تو انشاءاللہ بس ابھی یہ بائک کے نزدیک میں پہنچ گئے ہوں جی دوستو میں پاکستان انگلینڈ کا محج دیکھنے گیا تھا اسپیشلی پاکستان کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لیکن انہاں کافی مایوس کیا بلکل اچھی کار کرتی نہیں تھی تو مجھے جلدی اس لئے آنا پڑا کہ جو میرے برڈز تھے ان کو میں نے دانا پانی دینا تھا تو ورنہ میں پورا میرس دیکھ کر آتا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس بوکس میں اپنی اپینین ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا سنڈے کو گی ملاقات اللہ حافظ